معزز ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ ساپ کیوں کھاتا ہے اونٹ ساپ کھا کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام نے اونٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام آتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ غاشیہ کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اونٹوں کو دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ کس طرح حیرت انگیز صلاحیتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور کیا اس جانور نے خود ہی اپنے اندر یہ صلاحیتیں رکھ لی ہیں یا پھر یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ظاہر ہے جس جانور کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اپنی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا خاص ضرور ہے جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بڑھ کر ہے حدیث شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومین نرم اور مہربان ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح جو کہ ہدایت پاتا ہے تو خود ہی ہدایت پا لیتا ہے اور جب اسے سخت پتھروں پر بھی بٹھا دیا جائے تو پھر بھی مالی کا فرما بردار رہتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ اور فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کتاہی نہ کرو سہرا کا جہاز کہلائے جانے والے اونٹ کا شمار قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور یہ صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کیلو گرام تک وزن آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اونٹ کھراک اور پانی کو چربی کی صورت میں اپنی کوہان میں جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح یہ بغیر کھراک کے تقریباً چالیس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اونٹ کانٹے دار درختوں کو آسانی سے کھا سکتا ہے کیونکہ اس کی انتلیاں مضبوط ہوتی ہیں ماہرین حیوانات کا دعویٰ ہے کہ اونٹ ایک منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے جو کہ اتنی زیادہ تیزی سے دوسرا کوئی بھی جانور پانی نہیں پی سکتا معزیز ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کس کام آتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سانپ کا زندہ نگلنا ہے اور جب اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے تو اس کے زہر کی وجہ سے شدید پیاس لگتی ہے تو اونٹ سانپ کے زہر اور شدید پیاس کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقداروں میں پانی پی لیتا ہے مگر پھر بے سراب نہیں ہوتا سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہو جاتے ہیں ان آنسوں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے ان آنسوں کو چمڑے کی ایک چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے ان آنسوں میں سانپ کے دسنس میں دیگر کئی خطرناک بیماریوں کا مجرب علاج موجود ہوتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بغز اور قیمہ رکھنے والے جانور کے طور پر مشہور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبرو تو حمل بھی پایا جاتا ہے اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی اس میں اچھی خاصی موجود ہوتی ہے اونٹ کے مشہور اقساب میں ایک کوہان والا اونٹ اور دو کوہان والا اونٹ شامل ہیں ماہری نے ہیوانات کا کہنا ہے کہ جب اونٹ کو گصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اونٹ گصے میں بلبلانے لگتا ہے تو اس کے مو سے جھاگ نکنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ گصے میں کھانا پینا بھی ترق کر دیتا ہے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کیا بکری کا گوشت کھانے پر میں وضو کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو ورنہ ضرور نہیں پھر اس شخص نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے پر میں وضو کروں تو آپ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا اس حدیث کی شرعہ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت اس جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو ناقصے وضو ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقصے وضو نہیں ہوتا دوستو یہ تھے قرآن و حدیث اور سائنسی تحقیقات کی روشتی میں اونٹ سے متعلق کچھ حیران کن حقائق اور اہم معلومات امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن بھی پریس کر دیں شکریہ